سلام علیکم ایرون پاکستان میں تمام چیزوں کو بین کر دیا گیا ہے اور ان کو نون اسینشل اور لگجری آئیٹمز کہا کے پاکستان میں بین کیا گیا ہے اور اگر بات کروں ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں تو چند کچھ نام آپ کے سامنے لوں گا اوٹو موبائلز، موبائل فونز، ہوم اپلائنسز، فروٹس انڈرائی فروٹس، کروکری، پرائیوٹ ویپنز، ایمونیشن شو اور اپروکسیمیٹلی 38 آئیٹمز ہیں جن کو پاکستان میں بین کیا گیا ہے واقعی ہم اپنے جو ریلیٹڈ ہے موبائل فونز ان کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر موبائل فونز کی امپورٹ بند ہو چکی ہے توٹلی تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہے پاکستان میں اور کیا اس کا کوئی بہتر حال موجود ہے یا نہیں اس سے پہلے اگر بات کروں تو ڈولر ریٹ آج دو سو اشاریہ 45 روپے چال رہا ہے تو دیکھا جائے تو کافی انسٹیبل کنڈیشن ہے اور ایمرجنسی کے طور پہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی تک اس چیز پہ کوئی کلائریفکیشن موجود نہیں ہے کہ جو ورسیس پاکستانیز ہیں اور جو ٹوریس پاکستان میں آتے ہیں ان کے لیے کیا قانون سازی ہوگی اور وہ اپنا موبائل استعمال کار پائیں گے یا نہیں تو پہلی بات کہ جو پاکستان میں ان چیزوں کو بین کیا گیا ہے یہ کافی اچھا اقدام نظر آتا ہے لیکن اگر دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو جو ایف بی آر ہے پاکستان میں ان کی افیشل ریپورٹ میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو ٹونٹی ٹونٹی ون کے فرسٹ سیون منس میں فور پائنٹ نائن نائن بیلین کی جو پاکستان میں ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے صرف جو ڈرپ سسٹم ہے ڈیوائس ایڈنٹفکیشن اینڈ بلوکنگ سسٹم اس سے کلیکشن ہوئی ہے تو اگر یہ بین ہو جائے گا تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ساری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی چیزوں کو بین کرنا کافی آسان ہے نوٹیفیشن جاری کیا چیزیں بین کر دیں میند کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ سری لنکا نے کیا تھا کہ ہم ٹوٹلی اورگینک فارمنگ پہ شفٹ کریں گے تو سری لنکا چائے اور چاول دنیا کو ایکسپورٹ کرتا تھا وہ ان کو امپورٹ کرنے پاڑ گئے کیونکہ اگریکلچر فیلڈ اورگینک فارمنگ کی وجہ سے ٹوٹلی ڈسٹروئے ہو گئی تھی اور ایک دام سے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دام سے آپ شفٹ کریں اور رات و رات سب چیزیں ویسے ہی نورملائز ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوتا پاکستانی گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے ای نو کہ گورنمنٹ میں کافی ویلی ایڈیوکیٹڈ اور مجھ سے زیادہ سمیدار اور اقل مند دوگ بیٹے ہیں لیکن پھر بھی ایسا کنزیومر اپنی رائے دینے کا حق ہے مجھے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ڈیوٹیز ایمپورٹ پہ بڑی تھی اور جو ٹیکسیز وغیرہ کا سسٹم لگا تھا تو سیمسنگ اور شاومی جیسے برینڈ نے پاکستان میں اپنی منفیکچرنگ سٹارٹ کی تھی اور اس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری موبائل انڈسٹری اوپر گئی اور اگر اس میں بھی کوئی ایسا ہی اگر رستہ نکالا جائے کہ جو بھی ایمپورٹ چیزیں ہیں جو کہ لکجری آئٹم جن کو کہا جا رہا ہے اگر جو امیر بندہ ہے اس کو اگر ایدھر پاکستان میں چیزیں آویرے بل نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی باہر کی کنٹری میں چلا جائے گا اور ادھر جا کے اپنی شوہ کو گیرا پورا کر لے گا اگر اس نے کوئی گاڑی رکھنی ہے تو وہ باہر جا کے اپنی گاڑی رکھ لے گا اس کو کوئی پروبلم ہونے والی نہیں جو عام کنزیومر ہے جو پاکستان کے میڈل کلاس ہے یا لور کلاس ہے پروبلم ساری ان کے لیے آئے گی تو اگر لکجری آئٹمز پہ بین لگا رہے ہیں اس کی بجائے اگر آپ ڈیوٹیز اس پہ اتنی انکریز کر دیں کہ یا تو برینڈ آ کے پاکستان میں اپنا سیٹ اپ شروع کریں اور منفیکچنگ سٹارٹ کریں اور یا پھر جو بھی پاکستان کا امیر طبقہ ہے جو اس کو خریدتا ہے یا جو اس کا کنزیومر ہے تو وہ پاکستان کے ٹیکس کلیکشن میں کافی اچھا اضافہ کر سکتا ہے آپ کو ٹیکس کافی پی کر سکتا ہے جو بھی اس نے آئٹم باہر سے امپورٹ کرنی ہے تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کا حل بین نہیں ہوتا اور چیزوں کو بین کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے اور اگر بات کروں تو یہ سیچویشن واقعی ملک میں کافی خراب ہے اور یہ میرے تھوڑ سو روپین جنس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کیا سوچتے ہیں کومنس سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگی آپ کے لئے حیفل ثابت ہوئی ہو تو ویڈیو کا لائک اور چلال کو سبسکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ